اسلام آباد ہائی کوٹ نے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کو قائم مقام صدر بننے کے لیے اہل قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے آئین مقدمے کا محفوظ فیصلہ افچاری کر دیا ہے اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ قائم مقام صدر بننے کے لیے پینتالیس سال کی عمر کا اطلاق نہیں ہوتا اسلام آباد ہائی کوٹ نے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کو قائم مقام صدر بننے کے لیے اہل قرار دے دیا ایسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے فیصل صاحی سے فیصل اس حوالے سے بتائیے گا فیصل کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائے کوٹ نے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کو قائم مقام صادر بننے کے لیے اہل قرار دے دیا اور اسلام آباد ہائے کوٹ نے آئینی مقدمے کا محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے اس فیصلے میں کہا گیا کہ قائم مقام صادر بننے کے لیے پینتالیس سال کی عمر کا اطلاق نہیں ہوتا اسلام آباد ہائے کوٹ نے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کو قائم مقام صادر بننے کے لیے اہل قرار دے دیا فیصل صاحی سے بات کرتے ہیں فیصل بتائے گا کیا معاملہ ہے اہل قرار دے دیا گیا ہے انہیں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائے کوٹ نے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کو قائم مقام صادر بننے کے لیے اہل قرار دے دیا ہے اس فیصلے میں کہا گیا کہ قائم مقام صادر بننے کے لئے پینتالس سال کی عمر کا اطلاق نہیں ہوتا اہم فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے